شروع اللہ کے نام سے جنایت مہربان رحم کرنوار السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد حارو ایک اہم ترین خبر ہے اور بہت ہی بڑی خبر ہے اور اس خبر کو سنانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک درپاس کروں ہوں کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں اب تک جتنی بھی خبریں آئیں اور جتنی بھی سٹوریز دی وہ کافی حد تک جو ہے وہ درست ثابت بھی ہوئی ہیں کال ایک ویڈاگ کیا تھا جس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ چوبیس سے چھتیس گھنڈے بہت اہم ہے اور سی سی پی لاہور ایک اہم پیس کانفرنس بھی کریں گے ممکنا طور پر اور اب تقریباً جو ہے اس کو چوبیس گھنڈے گزر چکے اس ویڈاگ کو بھی اپلوڈ ہوئے اور اس کے مطابق تقبل ایٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ خبر درست ثابت ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ تیفی بٹ کے بہنوئی جعوید بٹ کو مارنے والا شوٹر اظہر جو ہے وہ پکڑا گیا ہے یعنی کہ شوٹر اظہر کی مکمل طور پر جو ہے اب وہ شناکت ہو چکی ہے اب وہ پکڑا کس طرح گیا ہے یہ ڈیٹیل جو ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ جو ہے گزشتہ گزشتہ ہفتے جو رونما ہوا تھا جس پہ تیفی بٹ کے بہنوئی جعوید بٹ کو اس وقت گولیاں مار دی گئی تھی جب وہ اپنی پوتیوں وہ لینے کے لیے سکول جا رہے تھے اقبال ٹاؤن کے یہ رہائشی ہیں اقبال ٹاؤن سے نکلے اپنی اہلیا کے ہمراہ ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی اور یہ جا رہے تھے اس وقت نہر کے اوپر جب ایک موٹر سائیکل کے اوپر سوار شخص آیا اور آ کر اس نے جب اشارے پر گاڑی رکھی ہوئی تھی اس وقت ان کو گولیاں ماری اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا چار دن پہلے چار روز پہلے ایک سی سی ٹی وی کی سیف سٹی کی جو ہے سی سی ٹی وی اس کے ایک تصویر لیگ ہوئی اور اس تصویر میں ایک شخص کو جا وہ دکھایا گیا اچھا یہ شخص کون تھا ہیلمٹ اس نے پہنا ہوا تھا چہرے میں سفیر اس کے بال تھے یا داڑی تھی اور یہ پی سی ہوتل کے باہر سے گزر رہا تھا اگلی جو اس کی تصویر آئی وہ شہرائے قائد اعظم کی آئی اس شخص جب وہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت اس کو کیپچر کر لیے گا تاہم پولیس نے جب تمام جو تفتیش اس کے دائرہ گر کو بڑھایا ہوا تھا اور بہت ساری ڈائریکشنز کے اندر جو کام کر رہی تھی اس قطل کی جو ایف آئی آر ہے وہ نامزد درج کروائی گئی تھی امیر فتح اور کیسر وٹ کے خلاف اب یہ اعظر کون ہے اعظر کے حوالے سے جو ہے کافی زیادہ ڈیٹیل اب پولیس کو مل چکی ہوئی ہے اور صرف اس نے اب یہ اگلنا باقی ہے کہ کس گروپ کے کہنے پر اس نے یہ کاروائی کی ہے آیا اس نے بلاج گروپ کے کہنے پر کی آیا اس نے کیسر بٹ کے کہنے پر کی یا کسی تیسرے شخص کے کہنے پر اس نے یہ کاروائی کی ہے اور جعوید بٹ کے کچھ ہے اس نے گولیاں ماری اعظر اب ہے کون اس حوالے سے میں کچھ آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ اعظر جو ہے یہ گڑی شو کا رہائشی بتایا جاتا ہے آہ ساندے کا ساندے کا یہ رہائشی بتایا جاتا ہے اور ساندے کے علاقے میں یہ شخص سے رہتا ہے آہ اس کے پاس ایک ادت موٹر سیکر تھی جس سے اس کو ٹریس کیا گیا اور ایک رکشہ جو ہے وہ بھی اس تمام کہانی کے اندر سامنے آیا تھا اب وہ کہانی میں رکشہ کیوں آیا تھا یہ بڑی حران کن بات تھی کہ آیا اس رکشے کا کیا کام ہے ابھی بھی جب یہ میں سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں ابھی بھی کافی زیادہ ابحام مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی ہیں کہ رکشے کا کردار جو ہے ابھی کیوں بیچ میں آیا اور رکشے سے اس نے کیا مدد جو ہے وہ حاصل کیتی اس شخص نے بہرحال جو ابھی تک سٹوری سامنے آئے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ ساندے کا رہائشی ہے اور اس نے جو گڑی شو کہہ کے رہائشی ہے وجیو الحسن اس سے اس نے رکشا جہاں قرائے پر حاصل کیا تھا یہ رکشا چلاتا تھا اب یہ رکشا چلاتا تھا تو رکشا چلانے والے کا جعوید بٹ کے ساتھ کیا کنیکشن ہو سکتا ہے جعوید بٹ کے ساتھ اس کی کیا لڑائی تھی یا اس شخص کا کرمنل ریکارڈ اصل میں کیا ہے کیا پہلے بھی یہ اس قسم کے عجرتی قاتل کے طور پر جب وہ کام کرتا رہا ہے یا نہیں یہ ابھی کچھ ڈیٹیلز آنا بھی باقی ہیں بہرحال اس نے جو رکشا حاصل کیا ہوا تھا یہ اس کو لجا کر ساندھے میں ایک سٹینڈ کے اوپر کھڑا کرتا تھا جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو بڑی حیران کون بات ہے کہ جیسے سٹینڈ میں رکشا کھڑا کر رہا تھا اس نے وہاں رکشا کھڑا کرنا بند کر دیا تھا اور دو روز سے جائے نہیں یہ رکشا کھڑا کر رہا تھا جب اس کی شناعت ہو گئی کہ اس کا نام اظہر ہے اور پولیس نے پھر چھاپے ماننے شروع کیا اور جو رکشا سامنے آیا تھا فوٹیش کے اندر اس کے نمبر سے پھر ٹریس کیا ہے کہ آیا یہ کس شخص کے نام ہے تو معلوم ہوا کہ یہ وجیل حسن جو ہے نامی شخص اس کے نام یہ جو ہے رکشا ہے اور یہ اظر اس سے رکشا کرائے پر لے کر چلاتا تھا تو پولیس نے جا کر سب سے پہلے وجیل حسن کے دروازے بجے دستک دی وجیل حسن کو تو خیر اس معاملے کا علم نہیں تھا وجیل حسن نے جو ہے اس کے بعد یہ تمام ڈیٹیل بتائی کہ یہ تو جو رکشا ہے میرا یہ ایک اظر نامی شخص جو وہ لے کر مجھ سے چلاتا ہے اور وہ ساندھگا رہائشی ہے اچھا پولیس نے جو ہے پھر اس کو وہ سیف سٹی کی تصویر دکھائی اور اس سے پھر غالباً کنفرم ہو کہ ہاں آیا یہ وہی شخص ہے جو رکشا چلاتا ہے اور اسی کے پاس ہے اس بار دی کنفرمیشن غالباً جو ہے وہ وجیل حسن نے کیا کہ یہ اظر اس کا نام ہے اور یہ ساندھگا رہائشی ہے خیر پولیس نے پھر اس کے بعد کیونکہ اس کو علم تھا کہ اب اس نے بچنا نہیں ہے اور اس کے خلاف جب وہ کیونکہ سوشل میڈیا کو تصویر چاہ لی دی اور ہر بندے تک جا پہنچی ہے وی لاؤگرز نے کیے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس یہ تصویر پہنچی سوشل میڈیا کے ترو اس کے بعد مینسٹریم میڈیا پر بھی یہ خبر چلتی رہی کہ ایک شخص مورسا کے سوار اس کے اندر جو ہے وہ ہو گیا جس کی شنافت ہوئی ہے لیکن اب یہ کہاں کا رہائشی ہے کدھر کا رہنے والا کیا نام ہے اس کا یہ ابھی تک انفرم نہیں تھا لیکن اس رکشے نے اس کی گتھیاں سلجانی شروع کی اور پھر وجیل حسن نے بتایا کہ یہ ساندھے کا رہائشی ہے اور اس کا نام اظر ہے اور پھر وجیل حسن ہی اس کے گھر لے کر گیا وہاں ہی سے پتا لگا یہ فلان جی کا رکشہ کھڑا کرتا تھا ان سے جب ان پوچھ گیچ کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ دو دن تو رکشہ بھی کھڑا نہیں ہو رہا اور جب اس کے گھر گئے تو پھر وہاں پر پولیس کو ہمیشہ کی طرح جو اکثر جو جس ہم کہتے ہیں شاتر لوگ شاتر جرائم پیشہ لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ خود بھی غائب ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اس سے پہلے غائب کر دیتے ہیں تو پولیس کو بھی وہی نکامی ملی اس کے شاتر پانے کی وجہ تھے کہ جس وقت یہ گھر پہنچتی ہے پولیس اور ریٹ کرتی تو معلوم ہوا کہ اس کے گھر والے بھی دو تین روز سے غائب ہیں اور گھر کو تعلیٰ لگا ہوا یہ لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں یہ بڑی نکامی تھی کہ اگر اس کے گھر والے ہاتھ لگ جاتے تو ظاہر سی بات ہے کچھ اور کلو جو ہیں وہ سامنے آتے کہ آیا اس شخص کا جعب بٹ سے کیا تعلق تھا اور کیوں اس نے ایسی حرکت کر کس کے کہنے پر کی تہم اس کے بعد جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ اس میں پولیس نے اس کو ابھی تک پکڑ لیا ہوا یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں تہم جو آلہ پولیس افسران انہوں نے اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے لیکن یہاں تک ضرور تصدیق کر دیئے کہ یہ جو شخص ہے ادھر جس کی سیر سیٹی سی تصویر نکری تھی یہ وہی ہے اس کی عمر کو ساٹھ پینٹ سٹھ سال کے قریب ہے اسی نے جو ہے یہ واقعہ رونما کیا تھا اور جعب بٹ کے ساتھ ہونے والے علمناک افسوسناک واقعے میں اس شخص کا ہی مین کردار ہے تہم جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے ہی بتایا کہ یہ شخص پولیس کی حراست میں ہو اور ابھی اس نے صرف یہ اگلنا باقی ہے کہ یہ وقوع اس نے کس کے کہنے پر کیا کس گروپ کے کہنے پر کیا ایہ امیر فتح امیر بلاج کہ جو بھائی ہیں ان کے امیر مصرف کے کہنے پر اس شخص نے کیا یا پھر اس نے کیسر بٹ کے کہنے پر کیا دو تین دوز پہلے جو ہے شاید چودری ہیں ایک ویلاغر ان کے ویلاغر میں ٹیفی بٹ نے بات کہی تھی کہ میرے پاس تمام جو تفصیلات پہنچ چکی ہوئی ہیں کہ میرے بہنوئی کو مروانے میں کس نے کیا کرداز آکیا اور ان نے کہا کہ کیسر بٹ نے جو ہے یہ تمام معاملہ جو ہے وہ کیا اور اسی نے شوٹر ملوائے اسی نے اسلا فرام کیا اسی نے ہی تمام جو ہے وہ فیسلیٹیز جو ہے پروائیڈ کی ہیں لیکن اگر ہم ایف ای ایر کی طرف جائیں تو ان کی والدہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے خود امیر فتح اور کیسر بٹ کو گولیاں مارتے دیکھا اب اس کے اگر دوسری سے تیسری جانب چلے جائیں تو پھر تمام چیزیں گھوم کے جو ہے اب اذر کے پاس آکے رکھ چکی ہوئی ہے کہ اذر اب کس کا نام لیتا ہے وہ کیسر بٹ کا نام لیتا ہے وہ امیر فتح کا نام لیتا ہے یا کسی تیسر گروپ کا نام لیتا ہے یا اس کی خود کی کوئی عدوت تھی جس میں جو ہے اس نے یہ حرکت کی ہے تاہم پولیس کے پاس جو اطلاعات ہیں کہ یہ بندہ پولیس کے پاس ہے تو تیری سی بات ہے کہ لاہور پولیس کے پاس بندہ ہو اور وہ توتے کی طرح نہ بولے یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کہ اس نے بہت کچھ بول دیا اور اسی تناظر میں پولیس اب آگے کہیں پر ریٹ کرنے کے پلان میں ہو اور اس کے جو جڑے ساتھی ہیں جس نے اس کو حصلہ دیا یا چیزیں کی ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفت میں لانا چاہ رہی ہو تو یہ ایک صورتحال بند سکتی ہے اس لئے پولیس نے ابھی تک اس کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی مصدقہ طور پر کسی کو بھی اطلاع نہیں دی یہ ابھی تک ریومر کے طور پر اچھا رہی ہے کہ یہ شخص پکڑا گیا ہوا تو ہم اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اور اگلے چوبیس گھنٹے میں اس کیس کے اندر کیا ڈویلمنٹ ہوتی ہے کہ آیا یہی وہ شخص ہے جس نے ان کو جعوید بٹ کو مارا ان کو گولیاں ماری اور کس کے کہنے پر ماری یہ تمام چیزیں جو اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر مزید ڈویلمنٹ ہو جائیں گی سامنے آ جائیں گی لیکن ابھی تک ابھی کے حالات تک یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے ان دونوں خاندانوں کی دشمنیوں میں کافی حد تک ہوا دینے کا اس آگ کو کردار ادا کیا ہے لیکن اب اس ہوا دینے کے بیچے اس کو پنکھا یا جو دیگر چیزوں ہوا دینے کے لیے فرام کرنے والے کون لوگ ہیں وہ اب کریکٹر وہ نام وہ چہرے سامنے آنے باقی ہیں اور جس کے لیے شاید میرا خیال ہے کہ چوبیس گھنٹے چھتیس گھنٹے اب لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا اور لاہور پولیسی کامیابی کے حوالے سے ایک بڑی پیس کانفرنج اور لازمی طور پر کرے گی اس کیفے مزید جو بھی ہوگا جیسے بھی آئے گی اپ ڈیٹ اس سے آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا تب تک الاجازت دیں اللہ نگے بعد